ملک کے جو حالات ہیں اس وقت کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ مہنگائی اور انفلیشن جہاں تک پہنچ گئی ہے اور جو سرویز آئیں جس میں یہ قوم ایک ڈپریشن کا شکار ہے ایک آنمے پرسنٹ جو پاکستانی عوام ہے وہ سٹریس کا شکار ہے اوویسلی مہنگائی کو لے کے پینتیس فیصد سے اوپر مہنگائی بھڑ چکی ہوئی ہے اور یہ ساری باتیں ستائی ہیں کوٹ کیا کہہ رہی ہے پارلیمنٹ کیا کہہ رہی ہے جو پاکستان کی عوام ہیں کون سی سپریریلٹی اس وقت لیڈ ڈاؤن ہو رہی ہے اور سپریم کورٹ کی کون سی جو ہے فیصلے میں عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اصل میں جو لوگ دیہائیوں سے اس ملک کے اندر میرا اپنا پرسپیکٹیف ہے جس چیز کی تلاش بھی ہے وہ ہے لیڈرشپ اور لیڈرشپ وہ لیڈرشپ جو ان کو ان کرائیس سے نکالے وہ لیڈرشپ جو ان کو خواہ آٹے کا بہران ہے خواہ خوراک کا بہران ہے خواہ مہنگائی کا طوفان ہے عام بندہ عام طریقے سے کب اس کب زندگی گزار سکے تو اس سلسلے میں ہر الیکشن جب ہوتا ہے تو اور پارٹی سامنے آتی ہے لاس الیکشن کے اندر بہت بڑی چیئے انجائی عمران خان صاحب آئے تھے اور عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا تبدیلیوں کا لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کی ساری تبدیلیوں تھی وہ ایک ڈینٹٹ انٹرپرائز نکلی وہ یا تو اسٹیبلشمنٹ کے انٹر تھی یا اس کے اندر جو غلط ڈسینز ہوئے اس کو عمران خان صاحب ذمہ دار نہیں تھے یا اس کے ذمہ دار باجوا صاحب تھے بکول عمران خان کے یا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی یا وہ کر نہیں سکے ان کی ٹیم تیار نہیں تھی آج بھی اگر پاکستان میں الیکشن ہو جائے سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے لے کے نواز شریف صاحب تک اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تک پاکستان میں لیڈرشپ موجود ہے جو لوگوں کے کوئی کرائسس سے نکالے لوگوں کے ایشیوز کو اڈریس کرے اور یہ جتنی بھی بحیثیں ہو رہی ہیں اس وقت پارلیمنٹ اور عدالت کی اس سے قطعہ نظر لوگوں کو ریلیف پروائیڈ کرے یہ میرے رضیق سب سے بڑا سوال ہے لیکن آج کی خبروں پر بھی ہمیں آنا ہی پڑے گا کوٹ نے کل ایک تو سوال اٹھا دیا ہے جو ایک روز سماعت کر دی ہے ایک روز الیکشن کی کل اس کی ڈیڑھ مقرر کر دی ہے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو چودہ مئی کا پنجاب کا الیکشن ہے وہ فیصلہ پر قرار ہے وہ آگے پیشے نہیں ہو سکتا اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس سے پیشلے آرڈرز کے اندر کہ جی سارے ریکارڈز وغیرہ لے کے آئے جائیں جس کے اوپر حکومت نے کہا کہ جی جان کی بازی پر کھیل جائیں گے چیف جسٹس کو بلالیں گے قوم اسیملی کے اندر لیکن یہاں کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ وہاں جمع نہیں ہوں گی پارلیمنٹ کی عدالتوں کے اندر آج عمران خان صاحب جو ہیں جب نکلے ایک عمران صاحب جو ہیں ان کی طرف بہت سے لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ اس ملک کو ایک لیڈرشپ دیں گے لیکن شو میں ایک قسمت کے وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں کوئی نہ کوئی سٹیبلیٹی کوئی نہ کوئی انسٹیبلیٹی والا پتہ ہی پھیگتے ہیں آج جب وہ نکلیں اسلامباد جانے کے لیے ٹوٹلی انکالڈ فار جو انہوں نے سپیچ کی ہے جو حیجان امیز گفتگو انہوں نے فرمائی ہے جس میں انہوں نے بغیر ایویڈنس کے الزامات لگا کے پھر ایک دفعہ پاکستان کو یہ بنانا ریپابلک دکھانے کی کوشش کی ہے سننے پہلے انہوں نے کیا فرمایا اس کے بعد بلکہ ان کے دونوں خطابات سنوا دیں ایک میں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو اگرچہ ویلچئر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری میں وہ سپریم کورٹ کو ٹوٹلی پولٹسائز کرتے ہوئے نظر آئیں گے جب وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس کی خاطر باہر نکلے دنیا میں کہاں ایسے ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کے احکامات کو منوانے کے لیے جو ہے وہ ایک پولٹیکل پارٹی جو ریلیاں نکال رہی ہو دونوں سروازیں جی چار ریلیس کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے لیے اوویسلی چیف جسٹس کو جتنا پولٹسائز تحریک انصاف نے کیا اتنا ہی گورنمنٹ نے بھی کیا لیکن تحریک انصاف نے اس میں لیڈ لی ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہے حفیظ دولہ نیازی صاحب صداقہ تلی بھائی صاحب بخاری صاحبہ میں نے جو ایک چیز آپ کو شروع میں سنوائی جس میں عمران صاحب الزام لگاتے پھر رہے ہیں کہ مراد سعید کا اور ان کا قتل ہوا تو انہوں نے اگین افواز پاکستان کے ایک اہم تینی جرنیل کا نام لیا اس کا جو انہوں نے نکنیم رکھا ہے وہ لیا میں نے خیر وہ میوٹ کر دیا تھا تو مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس طرح کی گفتگو سے جو ہے جبکہ ڈی جی آئی اس پی آر آر فوج جو ہے اپنی پوزیشن واضح کر چکے ہیں کہ وہ اس وقت پولٹسائز نہیں ہے نہ وہ کسی پولٹیکل ڈائلاؤگ کا حصہ ہے نہ کسی پولٹیکل موف کا حصہ ہے عمران صاحب یہ اس طرح کے پتے تو کھیل کے کس کو خوش کرتے ہیں فیل ٹو انڈرسٹینڈ جاننے کوش کریں گے لیکن پہلے حفیظ علیہ صاحب آپ سے سر یہ جو چیف جسٹنس کے حق میں ریالی نکل رہی ہے یہ ویسے انصاف کے بول والے والی تحریک ہے جیسے کہ افتخار چودری صاحب کے لیے نکالی گئی تھی اور آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا نمبر ون ایشو کون ہے اور یہ الیکشن اگر ہو جاتے اکٹوبر میں نواز شریف صاحب تو نظر نہیں آ رہے اگر اکٹوبر میں بھی الیکشن ہو جائیں تو عوام تو پھر عمران خان کی طرف ہی دیکھے گی ایسی سیچوشن میں ہم فس گئے ہیں کہ اگر ہم آئین کے اوپر چلتے ہیں تو اس کا حل ہمیں آئین نہیں دے رہا اور معوراہ آئین تو ہوتی ہے میں یہ تباہی اور ڈیزاسٹر ہے میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے جو جو پلٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ اس طرح بڑے اتنے بڑے منجدار میں بھز جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہے ایک ریلی کریں چاہے دو سار ریلی کریں عمران خان صاحب کے پاس سٹیم نکل چکی ہے کم از کم پریشر دینے والی انہوں نے سب سے بڑا جو احتمام کیا ہے جس کے انہوں نے بہت محنت کی اور تقریباً کوئی پیتالیس سے اٹتالیس جلسے کی میں نے گنے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ میں لانگ مارچ کروں گا اسلام آباد لاؤں گا تیس لاکھ بندے کو انہوں نے فگر دیا لاکھ گیا پھر میں الیکشن لے کے جاؤں گا ظاہرہ ناکام ہو گئے تھے اس لیے جب وہ آئے تو تیس لاکھ تو کیا شاید تین ہزار بھی ہے میں کہوں کہ تین ہزار سے زیادہ ہی ہو لیکن مثالاً کہ تین ہزار بندہ بھی نہیں لا پائے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جانے بھی پڑا اور اس کے بعد وہ بڑے ہی کنفیون کے ساتھ گیا کہ میں چھے دن بعد پھر ہوں گا الیکشن الیکشن دے دیں تو اس کے بعد وہ چھبیس نومبر کو نکلے پریشر دینے کے لیے قسم قرآن نے لیے حلف لیے گئے کتنے جلسے کیے خود وہ کہتے ہیں کہ تب تک وہ سو سے زیادہ جلسہ ڈریس کا تو کہتے ہیں نومبر آنے تک چھبیس نومبر تک ان دوران میں کئی چیزیں ایسی آئیں کہ جو انہوں نے آہل بھی ہو گئے ان کو گولیے بھی لاکی نیائی صاحب آپ کہنا ہے کہ جانے ہیں بابلر ہی رہے بابلر تو وہ ہیں میں یہ کہنے جاتا ہوں تھا کہ بات دو باتیں مجھے کنکلوٹ رہنے دیں کہ چھبیس نومبر کو پوسیبلی بڑے دباؤ ڈال سکتے تھے آرمی چیف کے اپارمنٹ رکانی کے لیے ناکام رہے پھر ان تصمیل تحلیل کے الیکشن کے لیے ایک ناکام رہے پھر اس کے بعد جیل برو تحریک میں آئے ناکام رہے تو اب ان کے ایک کی امید رہ گئی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے ان کو کسی طریقے سے دے دے اور ان کا خیال یہ ہے کہ چیف جسٹس کیا وہ دباؤ والے دن کو ان کو پتا چل گیا ہے وہ ساری ٹرکس فیل ہو گئے تو آپ اس کے لیے جتھے کے ساتھ انصاف لینا ان کے ساتھ سپورٹ دینا پھر ایک ہسٹری بھی آ رہی ہے سمیل کوڑ کی ساکوی نصار صاحب سے کتنی چار چیچز ہے جو ایک مخصوص قسم کے سیاسی کیسز میں موجود ایک مخصوص کا فیصلہ دیتے ہیں اس کی ان کی امید لگی ہوئی ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو اب کامیابی ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے وہ اب بن کھلے ہی مرجانے کو اتنی پاپلر سیاست جو ہے وہ کامیاب نہ ہو یہ ویسے کوئی اچھی بات ہے افسوس کی بات ہے